اماد فریم کی واپسی ہوگی محمد عمر کی بھی ہونی چاہیے واپسی اگر وہ ریٹارمنٹ لیتے ہیں ہارس راوب سے ایک آنمی جس کی اچھی ہو مجھے لگتا کہ ہارس راوب کو بارک اٹھانا چاہیے احسان اللہ کو کھلانا چاہیے ہارس راوب اتنا اچھا نہیں ہے جتنا عوام نے اسے اٹھایا ہوا ہے شہداب انجڑا لیکن میرے خیال میں شہداب آپ تو انجڑنی ہیں آپ تو پی ایسل بھی کھلے ہیں شہداب غان کو کھلانا چاہیے شہداب اور اسامہ میر دونوں اچھی ہیں مہار نے ثابت کر دیا پی ایسل میں اب اس کا بھی چانس بنتا ہے اور احسان اللہ کا بھی بنتا ہے اسامہ میر آپ دیکھ لیں پرفارمس سامنے اس کی جیسے اس نے دیبیو کے انگلی نیزلینڈ کے سامنے تو کوئی شک نہیں ہو اس کے کیوں نہیں اس کی سیلیکشن ہونی چاہیے السلام علیکم میں ہوں شان سے بشرا حالی دوراج بات کریں گے اسکارڈ کے حوالے سے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے تین میچز کی سیریز ہونے جاری ہے لیکن فیل وقت پاکستان ہے پی ایسل کی کافی جو ہے ایک میچز چل بھی رہے ہیں اور لوگ جس طرح سے سارا دیہان جو ہے پی ایسل کے اوپر ہی ہے کہ کون سے ٹیم فتح حاصل کرے گی لیکن اب تک جو ہے نظرے افغانستان کے خلاف سکارڈ پر نہیں ابھی تک ڈالی گئی کیونکہ کافی ایک دو جگہ خبریں آئے بھی تھی کہ یہ سکارٹ تیہ کیا جائے گا اور جو پی ایسل میں پرفارم کرے ہیں ان کو چانس میں ملے گا اور اس میں اگر دیکھیں کہ احسان اللہ جو ہیں ہائی ایسل کے ٹیکر بھی اب تک رہ رہے ہیں پی ایسل میں اور اس کے علاوہ جو اسامہ امیر کی پرفارمنس کافی اچھی ہے اور آل راؤنڈر بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو لیکن اس کے علاوہ عماد وسیم جو کراچے کنگز کے کپتانی بھی کر رہے ہیں کافی اچھی کارکردگی آ رہی ہے ان کے سامنے لیکن اگر بات کریں کہ ان کی جو پہلے پاکستان جو بارڈ ایسل کے ساتھ ہو رہے کلیش پی رہے کہ جب ان کو ٹیم میں نا چانس دیا گیا تو انہوں نے جا کے نیچے ٹی ویز پر جس طرح سے انٹرویوز دیا باتے بھی رکی لیکن اب یہی کہا جا رہا ہے کہ ان پلیئرز کو دوبارہ چانس پر ملے گا اور جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے گا لیکن احسان اللہ کا ٹیم میٹ کرتے ہیں تو ہارس روف جو ہیں وہ ٹیم سے چھٹی ان کی ہو جائے گی اور اگر اسامہ میر کو کرتے ہیں تو شاداب خان کی بھی ہو جائے گی اور اسے قبل جب شاداب انجر تھے تو اسامہ میر کو چانس دیا گیا تھا اور اس سے پہلے اسامہ میر کہیں ان کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا رومیسٹک میں کھیلتے تھے اچھا پرفارم بھی کرتے تھے لیکن آپ کو کیا لگتے ہیں شایقین ایک رکیٹ سے پوچھنے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے اچھا بتائیے گا پاکستان افغانستان کے درمیان جو سیریز ہے جس کی جو میز پانی ہے وہ افغانستان کرے گا اس حوالے سے کافی کہا چاہ رہا ہے ٹیم میں جو چانسز ہیں احسان اللہ کو اسامہ میر کو ایمان وسیم ان کے واپسے کے کافی چانسز ہیں تو آپ کو کیا لگتے ہیں ان پلیئرز کو چانس دینا چاہیے بلکل ان کا تو میرے خیال میں کنفرم ہے کہ تینوں پلیئر کھیلیں گے اماد فیم کی واپسی ہوگی محمد عمر کی بھی ہونی چاہیے واپسی اگر وہ ریٹارمنٹ لیتے ہیں لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ یہ حارس روف ہیں بھی احسان اللہ کو مزید ایکسپیئنس کی ضرورت بھی ہے اور اسامہ میر کے جگہ اگر آپ دیکھیں تو شادہ بولر دی ہیں ٹیم میں مجھے نہیں لگتا کہ حارس روف کے اکانمی آپ دیکھیں اتنا بھی اچھا بولر نہیں ہے جتنا اسے بنایا ہوا ہے تو احسان اللہ کی جگہ بندی ہے حارس روف بھی اتنا اچھا بولر نہیں ہے جتنا اس کو ویلیو دی جا رہی ہے وہ ساری ویلیو شہین شاہ کی وجہ سے اس کا دوست ہے اس کی وجہ سے وہ دو سال فضول کھیلا اب اچھا بولر بنایا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ انہیں کافی امپروفمنٹ بھی کی ورلڈ کپ کے ورلڈ کپ میں بھی دیکھا جیسے وہ آئے جب لاسٹ 2019 کا ورلڈ کپ آس کے بعد ان کی امپروفمنٹ دیکھیں گی بولنگ میں تو اس حوالے سے آپ کو لگتا نہیں ہے مزیدہ بھی ان کو رہنا چاہیے ٹیم میں تاکہ ایک پلیئر تیار ہو رہے پولیش ہو رہے تو انہی پہ کام ہونا چاہیے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ حارس روف کرنا چاہیے ٹیم میں احسانولا کی ایک آنمی اگر آپ دیکھیں تو پی ایسل میں اگر اتنی اچھا ایکسپیرینس تو نہیں ہے نا بھی ان کے پاس ایکسپیرینس اگر بھی وہ 32 سال کا ہے اور پی ایسل میں اس کی ایٹھونٹی ہے تو 32 سال کا بہت زیادہ ایکسپیرینس اس کے پاس حارس روف سے ایک آنمی جس کے اچھی ہو مجھے لگتا کہ حارس روف کو بارک اٹھانا چاہیے احسانولا کو کھلانا چاہیے حارس روف اتنا اچھا نہیں ہے جتنا عوام نے اسے اٹھایا ہوا ہے اور شاداب خان کے بارے بتائیے گا اگر ان کے جگہ اگر ان کی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں تو اسامہ میر آئیں گے لیکن پہلے جب انجرد ہوئے شاداب تو اسامہ کو چانس پر ملا لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ ٹیم کو جو نیا ٹیلنٹ آپ کے شاداب دیکھ لیں حارس سے دیکھ لیں آپ کو یہ پلیئرز کو اٹھا کے باہر پھینک دینا اور نئے کو چانس دینا شاداب انجرد ہے لیکن میرے خیال میں شاداب آپ تو انجرد نہیں ہیں آپ تو پی ایسل بھی کھے رہے ہیں شاداب خان کو کھرانا چاہیے شاداب اور اسامہ میر دونوں اچھی ہیں دیکھ لیں خود ہی مغاد کا چانس بنتا ہے نواز نے کیا کیا ہے مغاد نے ثابت کر دیا پی ایسل میں اس کا بھی چانس بنتا ہے اور احسان اولا کا بنتا ہے لیکن لگتا نہیں کہ راؤف ایک آلریڈی ٹیم میں ہے ایکسپیرینس بھی ان کے پاس تو اس طرح سے احسان اولا کو بیش دینا پی ایسل کے بعد دیکھ لیں نا ایشیے کب میں دو ہمارے میجر فاس بول انجرد ہو گئے تھے شاہین ہو گیا واسیم جونیر ہو گیا دھانی ہو گیا تو پیچھے بینج سٹریند کے لیے ایک دو بولر ہونے چاہیے اچھا اگر آپ سارے ایسے دو بولرز ہی آجیں گے آپ کو لگتا نہیں ایک دو بولرز کو ایک بولر کو آپ پیچھے بیک اپ پہ رکھیں تاکہ اگر ایک انجرد بھی ہوئی تھا آپ اس کو چانس دیں لیکن اب یہ بتائے گا کہ شادہ بولری ٹیم میں ہیں لیکن اسامہ امیر کو کیوں چانس ملنا چاہیے اسامہ امیر آپ دیکھ لیں پرفارمس سامنے اس کی جیسے اس نے ڈیبیو کے انگلی نیزلینڈ کے سامنے تو کوئی شک نہیں ہو اس کے کیوں نہیں اس کی سیلیکشن ہونی چاہیے اس کی سیلیکشن ہونی چاہیے اس نے پروو کیا خود کو دومیسٹک میں آپ کو اس کی پرفارمس دیکھ لیں لیکن اماد و سیم کے بارے میں بتائیے گا کہ ابابر جو کپتان ہے ٹیم کے ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں ان کے ساتھ اس حوالے سے کیا کہیں گے نہیں معاملات ایسا کوئی نہیں ہے بس وہ گراؤنڈ پر اگریشن تو چلتا ہے گیم ہے وہ باہر گراؤنڈ کے باہر کچھ بھی نہیں ان میں ایسا بس وہ گیم ہے چھوڑا بات چلتے ہی ہیں گراؤنڈ کے باہر بھی گوں گا سوشل میرے پر کافی میمز بھی بنتی ہیں اس کے علاوہ لوگ کتنا کریٹی سائز اس کے ساتھ آمیر ہے نا وہ اس کو چھڑی رکھتے ہیں بس وہ آمیر اس سے چھڑی رکھتے ہیں بس اتنا ہے ٹائم وہ ساتھ کھیلے بھی ہیں سینئر بیٹس مین ہے بہابر ہمارا پروڈکٹ ہے ہمارا تقریبا لیجنڈ پلیئر ہے دیکھ لیں آپ پوری کنٹری میں اوورال دیکھ لیں وہ جو ہے آئی سی سی کے دو آوارز لے کے ہے پھر ایسا نہیں بنتا نا جب ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو باہر والے نہیں کریں گے اچھا یہ بتائے گا جب ٹیم پاکستان کی حاصل بنتی ہے کوئی بھی کسی بھی ٹیم کے خلاف ہو تو جو پڑانے پلیئرز ہیں ان کے اوپر کیوں ان کو ایک دو سیریز کھلا کے ایک دو میچز کھلا کے جب نیا کوئی ٹیلنٹ سامنے آتا ہے آپ اس کو موقع دے دیتے ہیں اور وہ پلیئر جو ہے آپ کا ٹیلنٹ وہ آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے نہیں یہ سارا منیجمنٹ پہ ہے نہیں نہیں اب دیکھیں جیسے آپ کیپر کے بات کر لیں جب تک سرفراس تیریزوان کو چانس نہیں ملتا تھا ٹیم میں تو اس طرح کیوں ہوتا ہے جب کامران اکملتے تب سرفراس کو چانس نہیں ملتا تھا نہیں نہیں ابھی آئے گا حریص بھی آئے گا اور شاویہ دیر فانل اور کرندر کا پروڈیکٹ وہ بھی آئے گا انشاءاللہ سے تو پلیٹم بزیر ٹیمز بننی چاہیے ٹیم اے بی ہونے چاہیے تاکہ پلیئرز ہیں نظیر کو ضائع کر دیا اب اس کا نام ہی نہیں ہے پیسل میں بھی نہیں آرہا وہ اسی وجہ سے ہی اچھا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلیئرز واپسی جن کی کہہ رہے ہیں اور جو نیا ٹیلنٹ ہے سامنے آئے گا جو پرانے پلیئرز ہیں پھر تو وہ ضائع ہو جائیں گے نظر ہی نہیں آئیں گے ٹیم بیں دیکھ لیں آف آباد عالم خواب نے دس بارہ سال باہر رکھا ہے تو اس نے جیسا کمبیک کیا وہ سب کے سامنے ہی ہیں وہ تو زیرو زیرو پر جاتے رہے ہیں نہیں زیرو زیرو پر جاتے رہے ہیں جب انہیں اب انہوں نے کمبیک کیا کس آفیس ٹیلے میں میچیز ہوئے تھے جب آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آئی تھی تو کیا پرفارمنس تھی ان کی اب وہی بات ہے نا اب انڈیا کو دیکھ لیں کوئی ان کا دو سال بلکل کوئی پرفارمنس نہیں ہو اس کی لیکن ان کا لیجنڈ پلیئروں نے اس کی قدر کیا اسے زائیں نہیں کیا چاہتے زائیں کر سکتے اس کو کیپٹینس کا بھی پریشر تھا اس کو کیپٹینسی سے ہٹایا دیکھ لیں آپ سامنے اس کی پرفارمنس چلیں فیل وقت تو پی اے سال چاہ رہا ہے لیکن دیکھیں گے کہ افغانستان کے حلاف کس طرح کی سیریز بنتی ہے کیا سکوٹ بنے گا اور کن پلیئرز کو چانس ملے گا تو آپ بھی بتائیں کون سے پلیئرز ہیں جن کو چانس ملنا بھی چاہیے اور کون ڈیزرف بھی کرتے ہیں تو مجھے آج کیسے ویڈیو سے اجازت دیجئے اللہ حافظ